سندھ بلدیاتی الیکشن موہم میں سرکاری مشنری کا بے درخ استعمال کیا گیا یہ کہنا ہے علی زیدی کا بلدیاتی الیکشن میں وفاقی وزیر وزیراعلا کا جلسہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھا کیا الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹسز جاری کیے یہ سوال اٹھایا گیا علی زیدی کی جانب سے سندھ میں الیکشن موہم کے دوران ہمارے خلاف پولیس کو استعمال کیا گیا یہ بھی کہنا ہے علی زیدی کا علی زہدی کی جانب سے کیا کہا گیا ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لڑکھانا میں سکھر میں نواب شاہ جو کہ اب شہید دینی زیر آباد ہے اور میرپور خاص ان ڈیویجنز کے چودہ ڈسٹرکس میں لوکل بوڈیز الیکشن منقل کیا جا رہا ہے میں پہلے ای سی پی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو دن پہلے مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہے بلاول زرداری جو کہ اس ملک کا کی امپورٹڈ گورنمنٹ کا فورنڈ منسٹر ہے انہوں نے لڑکھانا میں ایک فنکشن کیا کیا ای سی پی نے ان کو کوئی نوٹس زیادی کیا پچھلے دیڑھ مہینے سے کئی بیانات کئی سٹیٹمنٹس کئی واقعات ہوتے آئے ہیں ریکارڈ ہوتے آئے ہیں کیڈنیپنگ کے ہمارے کینڈیڈیٹس کو بلکہ ہمارے کئی کئی تو پروپوزر سیکنڈرز کو پولیس کی بلیک میلنگ کے پریشر ٹاکٹکس کے یعنی ریاست کی ساری مشینری استعمال کر کے ریاستی دہشتگردی کر کے دراد ہم گا کے کینڈیڈیٹس کو بٹھائے گیا کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہم یہ سب چیزیں بتاتے آئے ہیں اور کئی کینڈیڈیٹس نے ہمارے کوٹس میں جا کے ریلیف لی ہے کیا ای سی پی کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ریاستی مشینری کا کھلے عام استعمال جو ہو رہا ہے ذرداری مافیا کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے پر کیا ای سی پی کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلے عام پاکستان پیپلز پارٹی یا میں تو اس کو پیپلز پارٹی کہتی نہیں ذرداری مافیا نے کھلے عام وائلیشنز کی ہیں ای سی پی کے ساتھ کی خاموشی میں اور ساری سٹیٹ مشینری استعمال کی ہے میں تحریک انصاف کے سارے کینڈیٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے بادوری کا مظاہرہ کیا ہے یہ آپ الیکشنی لڑے ہیں آپ یہ جہاد کر رہے ہیں کیونکہ ایک سر دکھاؤں پہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا جہاد ہے دوسرا میں ساری انتظامیہ کو سارے داروں کو کہنا چاہتا ہوں پیسفل الیکشنز آج ہونے چاہیے کیونکہ مجھے خچہ ہے اس بات کا کہ خدا نہ خات سکتے ہیں وائلنس نہ ہو اور خام خام میں ایک پروسیس کے اندر خون خراب نہ ہو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وان فورٹی اے کے تحت جو ڈیولوشن آف پاور ہونی تھی لوکل بوڈیز کے داروں کو وہ سندھ گورمنٹ نے نہیں کی ہم کورٹ میں ہیں ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کے باوجود ہم انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے کینڈریٹس ہیں جنہوں نے بھی عمد کر کے کینڈریٹس کھڑے ہوئے ہیں اس مافیا کے سامنے میں سب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دن آج کا امنزے گزرے اگر کچھ گربڑ ہوئی تو ڈیولیکٹلی رسپونسبل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سندھ کی حکومت اور الیکشن کمیشن ہو پاکستان